انیس جولائی دو ہزار انیس آج بابا کے مہاں آپ کے ہیں میٹھے بچے تم یہاں یاد میں رہ کر پاپ دگد کرنے کے لیے آئے ہو پاپوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہو اس لیے بدھی یوگ نشفل نہ جائے ویسٹ نہ جائے اس بات کا پورا دھیان رکھنا ہے بدھی یوگ نشفل نہ جائے اس بات کا پورا دھیان رکھنا ہے یعنی بابا کو دیکھ رہے ہو بابا ہی دیکھے اس لیے اور کوئی بھی بدھی نہ جائے بدھی صرف بابا دیکھے پرشن ہے کون سا سکشم وکار بھی انت میں مصیبت کھڑی کر دیتا ہے بڑا ایمپورنٹ ہے یہ اتر ہے اگر سکشم میں بھی حوص یعنی لالچ کا وکار ہے کوئی چیز حوص کے قارن اکٹھی کر کے اپنے پاس جمع کر کے رکھ دی تو وہی انت میں مصیبت کی روپ میں یاد آتی ہے اس لیے بابا کہتے بچے اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھو جو ریکوائیمنٹ ہے ٹھیک ہے ایکسٹر رکھنے کی جورت نہیں ہے تو دی کل ملے نہ ملے پتہ نہیں ہوگا کی نہیں ہوگا پہلے سٹاک رکھ لو ایسا کچھ بھی رکھنے کی جورت نہیں ہے تمہیں تو تمہیں سب سنکلپوں کو بھی سمیٹ کر باپ کی یاد میں رہنے کی عادت ڈالنی ہے ٹیو ڈالنی ہے یعنی سنکلپ بھی نہ چلے کسی اور کے اس کو بھی سمیٹ دو صرف ایک بابا یاد آئے یعنی اس لیے دے ہی ابیمانی بننے کا ابھیاس کرو میں سول ہوں بس اس پہ جب فوکسنگ ہوں صرف دے دے کے سمن دے کے بس کے بارے میں بالکل بھی تھوٹ بھی نہ چلے ام شانتی بچوں کو روز روز یاد دلاتے ہیں دے ہی ابیمانی بنو سول کانشس بنو کیونکہ بدھی ادھر ادھر جاتی ہے اگیان کال میں بھی کتھا وارتہ سنتے ہیں تو بدھی بار بھٹکتی ہے یہاں بھی بھٹکتی ہے اس لیے روز روز کہتے ہیں دے ہی ابیمانی بنو ہمارا جان جیس کہتا بھٹکتی بھٹکتی سول کانشس بنو وہ سب سٹوڈنٹ دے ہی ابیمانی ہو کر بیٹھو شیو بابا آتے ہیں پڑھانے کے لیے ایسا کوئی کالج دنیا میں نہیں ہوگا جہاں سمجھیں گے شیو باب بابا پڑھانے آتے ہیں ایسا سکول ہونا ہی چاہیے پرشت سنگم یک پر جہاں پر آتما انہیں اتما سے اتما آتما بن اتما پرش بن آتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں پرم پیتہ پرم آتے ہیں ہم کو پڑھانے یعنی شیو بابا آتے ہیں ہم کو پڑھانے تو پہلی پہلی بات سمجھاتے ہیں پہلی پہلی بات سمجھاتے ہیں تم کو پاون بن نا ہے تو کیسے بن گے مام اکم یاد کرو مجھ ایک کو یاد کرو پرنتو پرنتو مائیہ گھڑی گھڑی بھلا دیتی ہے اس لیے باپ خبردار کرتے ہیں کوئی کو سمجھانا ہے تو بھی پہلی پہلی بات سمجھاؤ کی بھگوان کون ہے اب بھگوان جو پتت پاون دکھ ہرتا سکھ کرتا ہے وہ کہاں ہے ان کو یاد تو سب کرتے ہیں کب یاد تو بھگوان سب کرتے ہیں کب جب کوئی مسئبت آتی ہے آفت آتی ہے کہتے ہیں نا ہی بھگوان رحم کرو اب کسی کو بچانا ہوتا ہے تو بھی کہتے ہیں ہی بھگوان اوہ گوڑ ہم کو دکھ سے لبریٹ کرو اب دکھ تو سب کو ہے یہ تو پکہ معلوم ہے ست کو کہا جاتا ہے سکھ دھام کل کو کہا جاتا ہے دکھ دھام یہ بچے جانتے ہیں پھر بھی مایہ بھلا دیتی ہے یہ یاد میں بٹھانے کی رسم بھی ڈراما میں ہے ویسے بابا کو بٹھا کے سب کو یاد کرنے جوت نہیں ہے چلتے پھر اٹھتے بیٹھتے یاد کرو پھر یہ بٹھانے کی رسم بھی ڈراما میں ہے کیونکہ بہت ہے جو سارا دن یاد نہیں کرتے ہیں کئی تو ایسے ہیں ایک منٹ بھی یاد نہیں کرتے ہیں یاد دلانے کے لئے یہاں بٹھاتے آج بھی کٹے بیٹھ کرتے ہیں یاد کرنے کی یکتی بتلاتے ہیں تاکہ پکا ہو جائے تو باپ کی یاد سے ہی باپ کی یاد سے ہی ہم کو ستو پردھان بننا ہے اور ستو پردھان بننے کی باپ نے فرس کلاس ریل یکتی بتائی ہے اب پدد پاور تو ایک ہی ہے وہی اگر یکتی بتاتے ہے یہاں تم بچے شانتی میں تب بیٹھتے ہو جبکہ یگ باپ کے ساتھ ہے اگر بدھی کا یگ یہاں وہاں گیا تو شانت میں نہیں ہے گویا اشانت ہے جسے ہم کہتے ہیں آج یوگ اچھا لگا یعنی کنیکشن بدھی سے بدھی کا بابا سے جڑا نہیں کنیکشن گئی اور ہی کوئی بات یاد آتی رہی اور ہی بات پکڑ کے بیٹھے تھے آج یوگ لگا نہیں اگر بدھی کا یوگ یہاں وہاں گیا تو شانت میں نہیں ہے گویا اشانت ہے میری یاد میں بیٹھو تو جب تک یاد کی تار جھٹی ہوئی ہے اتنا سمیں سفلتا ہے ذرا بھی بدھی ذرا بھی بدھی ادھر ادھر گئی تو وہ ٹائم ویسٹ ہوا یعنی نشفل ہوا اب باپ کا ڈریکشن ہے کہ بچے مجھے یاد کرو اگر یاد نہیں کیا تو وہ ٹائم بھی نشفل ہے جب تو یاد کر رہے ہو وہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو اپنا آپ کیا باپ کے ڈریکشن ہے نا کہ بچے مجھے یاد کرو اگر یاد نہیں کیا تو نشفل ہے اس سے جاتی ہے شروع میں سمپورن بھی چندرمہ کو کہا جاتا ہے سوری کو نہیں کہتے چندرمہ کی ہے ہیں پھر تو درکار ہی نہیں چڑھ گئے اوپر ستیو پہنچ گئے پھر تو درکار ہی نہیں جو ہم یاد کریں اور اوپر چڑھیں ستیو کے بعد پھر اترنا ہے کیوں کیونکہ ستیو میں بھی یاد کریں تو نیچے اترے ہی نہیں تو ڈرام آنسار اترنا ہی ہے اترنا بھی ضرور ہے پھر یاد کرنے کا اپائے باپ ہی بتلاتے ہیں کیوں 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 اوپر جانا ہے تو سنگم پر ہی آ کر باپ سکھ لاتے ہیں کہ اب چڑھتی کلا شروع ہوتی ہے بابا کا بنو یہاں پر آنا شروع ہو جاؤ تو چڑھتی کلا ہے ہی ہے ہم اپنے سکھ دھام جانا ہے اور باپ کہتے ہیں اب سکھ دھام میں جانا ہے تو مجھے یاد کرو یاد سے تمہاری آتما ستو پردھان بن جائے گی کیونکہ تم تم دنیا سے نرالے ہو ویک کنٹ دنیا سے بلکل نیارہ ہے ویکنٹ تھا اب نہیں ہے کلب کی آئیو لمبی کر دینے کے کارن بھول گئے ہیں ابھی تم بچوں کو تو ویکنٹ بہت نزدیک دکھائی دیتا ہے جتنا جتنا ہمارے پرفیکشن آتی جائے گی لگے گا بس سمسطو پہنچے پہنچے باقی تھوڑا ٹائم ہے یاد کی یاترہ میں ہی کمی ہے اس لیے سمجھتے ہیں ابھی ٹائم ہے یاد کی یاترہ جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے چکہ سب لگا رہے ہیں سدھ سے فیڑا رہے ہیں پہ جتنی ہونی چاہیے بابا اتنی نہیں ہے تم پیغام پہچاتے ہو ڈراما کے پلین انصار اب کوئی کو پیغام نہیں دیتے ہیں تو گویا سرویس نہیں کرتے ہیں اپنے محلے میں اپنے گریوں میں دیکھ لینا ایک بھی آتما رہ نہ جائے جس کو آپ نے پیغام نہیں دیا ہے اگر ایک بھی آتما رہ گی اس کا مضب ساری دنیا میں پیغام تو پہچانا ہے کیا پیغام پہچانا ہے کہ باپ کہتے ہیں مام اکم یاد کرو گیتہ پڑھنے والے جانتے ہیں ایک ہی گیتہ شاستر ہے جس میں یہ ماں واقع ہیں پرنتو پرنتو اس میں کرشن بھگوان واج لکھ دیا ہے اب تو یاد کس کو کریں بھل شیو کی بھگتی کرتے ہیں پرنتو یتھارت گیان نہیں جو شریمت پر چلیں اس سمیں تم کو ملتی ہے ایشور یہ مت اس کا مطلب ان کے پہلے تھی مانو مت دونوں میں رات دن کا فرق ہے مانو مت کہتی ہے ایشور سرو یا پی ہے اور ایشور کی مت کہتی ہے ایشور سرو یا پی نہیں ہے تو باپ کہتے ہیں میں آیا ہوں سور کی ستھاپ نہ کرنے تو ضرور یہ نرک ہے یہاں پانچ وکار سم میں پرویش ہیں وکاری دنیا ہے تبھی تو میں آتا ہوں نر وکاری بنانے کے لئے اب جتیو میں ہے رام راج یعنی کوئی بھی وکار نہیں اس سم منوش وکاروں کے کارن کتنے دکھ ہی ہیں شریر کو کتنے دکھ لگتے ہیں یہ ہے ہی دکھ دام سکھ دام میں تو شریر دکھ بھی نہیں ہوتے یہاں تو کتنی ہوسپیٹرز بھری ہوئی ہے ان کو سورگ کہنا بھی بڑی بھول ہے تو سمجھ کر اوروں کو سمجھ انا ہے وہ پڑھائی کوئی کو سمجھ انے کے لئے نہیں ہے شاستروں کی پڑھائی کوئی کو سمجھ انے کے لئے نہیں ہے یا سکول کالج کی پڑھائی بھی امتیان پاس کیا اور نوکری پر چڑھا یہاں تو تم کو یہ پڑھائی کر کر سب کو پیغام دینا آ رہے ہیں ان کو ٹیچر کہا جاتا ہے کم ہوشیار ہیں تو ان کو سٹوڈنٹ کہا جاتا ہے تمہیں سب کو پیغام دینا ہے اور پوچھنا ہے بھگوان کو جانتے ہو بھگوان کو جانتے ہو یہ سب سے پوچھو پھر بھولو وہ تو باپ ہے سب کا تو مول بات ہے باپ کا پریچھ دینا کیونکہ باپ کو کوئی جانتے ہی نہیں ارے اونچے تے اونچا باپ ہے سارے وشو کو پاون بنانے والا سارا وشو پاون تھا جس میں بھارت ہی تھا پورے وشو میں صرف بھارت ہی تھا ایک ہی کانٹینینٹ تھا اور کوئی دھرم والا کہہ نہ سکے کہ ہم نئی دنیا میں آئے ہیں وہ کسی تن میں آئے گا وہ کان سے آئے وطن دیوتا وطن ہی ہوگا ٹھیک نا ان کے آگے ضرور کوئی تھے تو باپ بیٹ سمجھاتے ہیں میں اس برحمہ تن میں پرویش کرتا ہوں یہ بھی کوئی مانتے نہیں کہ برحمہ کے تن میں آتے ہیں ارے برامن تو چاہیے ضرور برامن کہاں سے آئیں گے ضرور برحمہ سے ہی تو آئیں گے نا اچھا برحمہ کا باپ کبھی سنا برحمہ ہے گریٹ 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 گرینڈ فادر ان کا ساکار فادر کوئی نہیں اب برحمہ کا ساکار باپ کون کوئی بتلائی نہ سکے برحمہ تو گایا ہوا ہے نا پرجاب پتہ بھی ہے جیسے نرہ کار شیو باب کہتے ہیں ان کا باب بتاؤ پھر ساکار پرجاب برحمہ کا باب بتاؤ اب شیو باب تو ایڈاپٹ کیا ہوا نہیں ہے یہ برحمہ باب ایڈاپٹ کیا ہوا ہے شیو باب نے ان کو ایڈاپٹ کیا ان کا کوئی باب نہیں شیو باب کوئی ایڈاپٹ کیا کہیں گے ان کو شیو باب نے ایڈاپٹ کیا وشنو کو شیو باب نے ایڈاپٹ کیا ایسا نہیں کہیں گے یہ تو تم جانتے ہو برحمہ سو وشنو بنتے ہیں ایڈاپٹ تو ہوا ہی نہیں شنکر کے لئے بھی بتایا ہے ان کا کوئی پارٹ ہی نہیں شنکر کوئی پارٹ ہے ہی نہیں تو برحمہ سو وشنو وشنو سو برحمہ یہ ہے چوراسی کا چکر شنکر پھر کہاں سے آیا ان کی رچنا کہاں ہے باپ کی تو رچنا ہے نا برحمہ دا رچنا جی باب نے وہ سب آتماوں کا باپ ہے اور برحمہ کی رچنا ہے سبھی منش شنکر کی رچنا کہاں شنکر سے کوئی منش دنیا نہیں رچی جاتی باپ آ کر یہ سب باتیں سمجھاتے ہیں پھر بھی پھر بھی بچے گھڑی گھڑی بھول جاتے ہیں ہر ایک کی بدھی نمبر وار ہے نا جتنی بدھی اتنی تیچر کی پڑھائی دھارن کر سکتے ہیں اور یہ ہے بے حد کی پڑھائی اور پڑھائی کے انساری نمبر وار پد پاتے ہیں بھل پڑھائی ایک ہی ہے کیا پڑھائی ہماری منش سے دیوتا بننے کی پرنتو ڈائنی بنتی ہے دیوتا میں بھی ڈائنسٹی ہے یہ بھی بدھی میں آنا چاہیے کی ہم کون سا پد پائیں گے راجہ بننا تو محنت کا کام ہے اب راجہوں کے پاس داس داسیاں بھی چاہیے راجہ دانی میں داس داسیاں بھی چاہیے اب داس داسیاں کون بنتے ہیں یہ بھی تم سمجھ سکتے ہو تو نمبر وار پرشارت انسار ہر ایک کو داسیاں ملتی ہوں گی تو ایسے نہیں پڑھنا چاہیے جو جنم جنمان تر داس داسی بنے تو پرشارت کرنا ہے چیک انڈ چینج کرنا ہے اونچ بننے کا تو سچی شانتی باپ کی یاد میں ہے ذرا بھی بدھی ادھر ادھر گئی تو نشول ہے یعنی ٹائم ویسٹ ہوگا یعنی کمائی کم ہوگی ستو پردان پھر بنی نہیں سکیں گے یہ بھی سمجھایا ہے کی ہاتھوں سے کام کرتے رہو دل سے باپ کو یاد کرو شریر کو تندس رکھنے کے لیے گھوم نہ پھر نہ یہ بھی بھل کرو چاہتے سہر کرنا وہ بھی بھل کرو پرنتو بدھی میں باپ کی یاد رہے اگر ساتھ میں کوئی ہو تو جھرمو ہی جھگمو ہی نہیں کرنی ہے پر چنتہ نہیں کرنا اس کے بارے لوگوں کے بارے باتیں کرو یہ تو ہر ایک دل گواہی دیتی ہے اور بابا سمجھا دیتے ہیں ایسی عوستہ میں کیا کرو چکر لگاؤ سہر کرتے بھی چکر ہی لگاؤ کیا کرتے بچے چکر ہیں اگزم شانت میں تم لوگ گیان کی باتیں سارا سمجھ تو نہیں کریں گے پھر زبان کو شانت میں لا کر شیف بابا کی یاد میں ریس کرنی چاہیے پھر سہر کرو دیکھتے ہیں کون بالکل ہی بولے گا یہ ریس کرو بالکل کوئی بات چھیڑی نہیں بس ٹاپ سہر کرتے ہیں چکر کھا جاتے ہیں پھر کسی کو بات آ جاتی ہے یہ ریس کرنی ہے کہ دیکھتے ہیں سنسے بہر کون بولتا بولنا ہی نہیں یہ کمپیٹشن کر رہا پس میں کتنا بیوٹل ہم نے گیم سکھائی نہیں یہ گیم کھلے جو لہو یہ گیم کھیلے سارے ٹھیک پھر زبان کو شانت میں لاکر شو بابا کی یاد میں ریس کرنی چاہیے جیسے کھانے کے سمیں بابا کہتے ہیں یاد میں بیٹھ کر کھاؤ کھانے کے سمیں کبھی بات نہیں کریں بلکل بات نہیں کھانا لیا کچھ چاہیے بولا یہ چاہیے بس کبھی بات نہیں بابا منع گلائے گا ہر گلائی جیسے کھانے کے سمیں بابا کہتے ہیں یاد میں بیٹھ کر کھاؤ اور اپنا چاٹ دیکھو برما بابا اپنا تو بتاتے ہیں کہ ہم ہی بھول جاتے ہیں کوشش کرتا ہوں بابا کو کہتا ہوں بابا ہم پورا سمیں یاد میں رہوں گا کھانے میں پورا سمیں یاد میں رہوں گا آپ ہماری کھانسی بند کر دو ہماری شگر کم کرو اپنے ساتھ جو محنت کرتا ہوں بابا کہہ رہے ہیں اپنے ساتھ جو محنت کرتا ہوں وہ بتاتا ہوں پرنتو میں خود ہی بھول جاتا ہوں تو کھانسی کم کیسے ہوگی پھر بابا بتاتے ہیں جو باتیں بابا کے ساتھ کرتا ہوں وہ سچ سناتا ہوں بابا بچوں کو بتا دیتے ہیں بچے باب کو نہیں سناتے بچوں کو لجا آتی ہے جھاڑو لگاؤ کھانا بناو تو بیش بابا کی یاد میں بناو یہاں پر سیوہ کرنے آتے ہو تو اس سے یاد چیک کرنا سفر کب سیوہ جب بلکل سیوہ جھاڑو بھی لگایا بابا کی یاد میں لگایا بابا کے لئے لگایا ٹھیک ہے نا تب سفر تا ہے جھاڑو لگاؤ چاہے کھانا بناو تو بھی شی بابا کی یاد میں بناو تو طاقت آئے گی یہ بھی یکتی چاہیے اس میں تمہارا ہی کلیان ہوگا پھر تم یاد میں بیٹھیں گے تو اوروں کو بھی کشش ہوگی آپ کا یوگ اچھا لگے گا تو باقیوں کا بھی یوگ اچھا لگے گا ایک دوسرے کو کشش تو ہوتی ہے نا جتنا تم جاستی یاد میں رہیں گے اتنا سناٹہ اچھا ہو جائے گا ایک دوسرے کا پرباہ و ڈراما انصار پڑھتا ہے تو یاد کی یاد رہ تو بہت کلیانکاری ہے اس میں جھوٹ بولنے کی درکاری نہیں سچے باپ کے بچے ہیں تو سچا ہو کر چلنا ہے بچوں کو تو سب کچھ ملتا ہی ہے باپ کوئی جیسی کمی رکھتا ہے وشو کی بادشاہ ہی ملتی ہے تو پھر لوب کر کے کس کو پکڑا بابا نیاز مات کوئی پکڑا پھر لوب کر کے دس بی ساڑھی آدھی کیوں کٹھی کرتے ہو چلو سوٹ آج دیکھو جس کے گھر میں جاؤ علماری اس کے سوٹوں سے بھری ہوتی ہے ساڑھی سے بھری ہوتی ہے نہیں آج بابا کو اچھا لگا آپ کے علماری سوٹ سوٹ ساڑھی 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 ہو ٹھیک ہے وشو کی بھار چاہی ملتی ہے تو پھر لوب کر کے دس بی ساڑھی آدھی کیوں کٹھی کرتے ہو اگر بہت چیزیں کٹھی کرتے رہیں گے تو مرنے کے سمیں بھی یاد آئیں گی اس لئے مثال دیتے ہیں کہ اس لئے نے ان کو کہا لاتھی بھی چھوڑ دو اس لئے پھر اس لئے پھر ہوں گے تب بھی کہے نہیں تو یہ بھی یاد آئے گی یعنی کچھ بھی یاد نہیں رہنا چاہیے نہیں تو اپنے لئے ہی مصیبت لاتے ہیں اور جھوٹ بولنے سے جھوٹ بولنے سے سوگنا پاپ چڑھ جاتا ہے شیو بابا کا بھندارا صدی بھرا رہتا ہے جہاستی رکھنے کی بھی درکار کیا ہے جتنی ریکوارمنٹ ہے اُتنی رکھو جس کی چوری ہو جاتی ہے تو سب کچھ دیے جاتا ہے بابا سے دیتا ہی دوارہ اس کو تم بچوں کو باپ سے راجائی ملتی ہے تو کیا کپڑے آدھی نہیں ملیں گے صرف فالتو خرچہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اب لائے ہی مدد کرتی ہیں سور کی ستاپنا میں ٹھیک ہے نا اتنی مچھکی جو بابا کے لئے پیسے کٹھے کرتے ہیں بابا آپ کو پیسے دیتا ہے کمائی کرتا لو بچے کمائی کرو جو بابا نے کمائی کرائی ہے وہ فیس فالتو میں لگا دو فالتو جیز میں لگا دو یہ بابا بچے نہیں لگتا بابا نے دھند دیا تو بابا کے بچے بڑھانے کے لئے کام میں لگا اگر پرسرائز کیا تو وہ بھی آپ وکرم کر رہے ہو اس کا بھی سوگ نہ دھند ہے کیونکہ بابا دیپ کارمی کارمی فلسپی کارمی بتا رہے بابا کیونکہ ان کے پیسے بابا کیا صرف فاتو خرچہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اب لائیں مدد کرتے بچاری ملی ملی پیسے کرتے مدد کرتی ہیں کس لئے سورک کی ستھاپ نامی پیسہ کار لگانا ہے بس سورک کی ستھاپ نامی بچہ بابا بن جائے تاکہ سب پیغام دینے والا بنے ان کے پیسے ایسے برباد بھی نہیں کرنے چاہیے وہ تمہاری پرورش کرتی ہیں تو تمہارا کام ہے انہوں کی پرورش کرنا جو پیسہ لگاتے ہیں بابا گھر میں دھن لگاتے ہیں یہاں پر انہوں نے یہاں دھن لگایا آپ کام ان کی بھی سیوہ کرنا پرورش کرنا نہیں کروگے تو سو گنا پاپ سر پر چڑھتا ہے اچھا میٹھے میٹھے سکھ لدے بچوں پرتی مات پتہ باپ دادا کا یاد تیار اور گوڈ ماننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نمستے دھاننا کے لئے مقصر ہے باپ کی یاد میں بیٹھتے سمیں ذرا بھی بدھی ادھر ادھر نہیں بھٹکنی چاہیے سدا کمائی جمع ہوتی رہے یاد ایسی ہو جو سناٹا ہو جائے دیکھے کچھ نہ صرف بابا دیکھے ویچار صرف بابا کا چلے بس تب سناٹا چاہ جاتا دوسرا ہے شریر کو تندرست رکھنے کے لیے گھومنے فننے جاتے ہو تو آپس میں جھرموئی جھگموئی یعنی پرچنتن نہیں کرنا ہے زبان کو شانت میں رکھ باپ کو یاد کرنے کی ریس کرنی ہے اور بھوجن بھی باپ کی یاد میں کھانا ہے پیکٹس کرنی کھانا کھانا کھاتے تم پورا تم میں میں کسی بات تو نہیں کی کوئی ٹی وی دیکھ کھانا تو نہیں کھائے میں ٹھیک نا ٹی وی دیکھ کھانا کھانا ہے نہ کسی سے بات کرنی ہے بیلکل بابا کی یاد میں بابا لو کھاؤ بابا آپ کو کھلا رہے وردان سمبند سمپرق میں سنتوشتا کی وشیشتا دوارہ سمبند سمپرق میں سنتوشتا کی وشیشتا دوارہ مالا میں پیРونے والے سنتوشت مڈی حو سمبند سمپرق میں کیا ہے سات گنوں کی سنتوشتا کی وشیشتا دوارہ مالا میں پیلونے والے سنتشت منی بھو کون ہو آج آپ سنتشت منی ٹھیک ہے کس سے بھی پوچھتے ہم کون ہو آپ دن میں بھول کر بھی پوچھتے ہیں یاد رکھنا سارا دن ٹھیک ہے بابا نے کہا سنگم یوگ سنتشتہ کا یوگ ہے پورا سنگم یوگ جو سے بابا کے بنے ہو یہ سارا ہی سنتشتہ کا یوگ ہے جو سویم سے بھی سنتشت ہے اور سمبند سمپرک میں بھی صدا سنتشت رہتے وہ سنتشت کرتے ہیں وہی مالا میں پیر ہوتے ہیں کیونکہ مالا سمبند سے بنتی ہے آپ کے ہر ایک ساتھ ریلیشن کیسے ہیں کتنے ایکولیشن ہیں اس ساتھ سے مالا میں آگے آپ اگر دانے کا دانے سے سمپرک ہی نہیں اگر آپ کسے بات نہیں کرتے ہو لیندے نہیں ہیں تو مالا نہیں بنے گی اس لئے سنتشت منی بن سدا سنتشت رہو اور سرو کو سنتشت کرو خودی ستشت رہو اور سب کو سنتشت کرنا ہے اگر آپ ایک سے بھی بات نہیں کرتے ہو لیندے نہیں رکھتے ہو تو مالا میں دانے نہیں بنوگے آٹھ رتنے ایک سو آٹھ میں نہیں آؤ پاؤگے کیونکہ یہ کیا ہے پریوار پریوار کا ارث ہی ہے سنتشت رہنا اور سنتشت کرنا پریوار کا ارث کیا ہے بابا کا پریوار ہے یہ یہاں پر سنتشت رہنا اور سنتشت کرنا کوئی بھی پرکار کی کھٹ کھٹ نہ ہو کوئی بھی پرکار کی کھٹ کھٹ نہ ہو سلوگن وگنوں کا کام ہے آنا پرولم تو آئیں گی آئیں گی اب سے کس تو آئیں گی آئیں گی وگنوں کا کام ہے آنا اور آپ کا کام ہے وگن وناشک بننا پرولم آئی آپ نے سوال کرنی ہے ہر پرولم کو کارا نہیں کہنا اس نے ایسا کیا اس نے ایسا کیا اس کو ٹھیک کسے کرنا ہے آپ کو ایسا بننا ہے ٹھیک ہے اوم شانتی